اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک مہنے پہلے اوڈپی میں جو ہجاب کا بچوں کا جو کالیج میں جو حدیثہ ہوا ہے ماملات ہوا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں وہاں ہی میٹر سول ہو جائیں گا بہرحال بہت سارے تنظموں نے آگے آگے اور کام کیا اور اوڈپی مسلم اکوٹا ہے ینمان اڈو اکوٹا ہے جمیت فلا ہے اور پپلر فرینڈ پی افو ہے سب لوگ کام کیے بعد میں کوڈ میں بھی ریٹ ڈالے انشاءاللہ کوڈ میں ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ کے بعد امید ہے اس کے بعد میں جو واقعہ ابھی کندپور میں ہوا وہ بہت درناک ہے وہ بہت ہم کو افسوس ہے جو بچوں کو جو پرنسپال نے جو کالیج میں ان کو وہاں پہ رکایا اور کالیج کے گیٹ کے اندر ان کو گسنے نے دیا یہ گورنمنٹ کالیج بھی ہے اور ہمارا جو بندارکر کالیج جو ہے اور بی بی اے ہیگڑے کالیج تین چار کالیج میں جو معاملہ واقعہ ہوا ہے وہ درناک ہے اور بہت افسوس ہے جنہوں نے بچوں نے اپنے تعلیم کے لئے جو کالیج کے اندر گھس رہے ہیں ان کو منع کر رہے ہیں وہ جبکہ بندارکر کالیج کا جو انہوں نے بچوں نے کہا ہے ہمارے پروسپیٹر میں جو قانون میں قوانین میں لکھے ہیں جو اس کے انفارم کے ساتھ ہجاب لانا کوئی منع نہیں ہے وہاں پہ پھر بھی دبست یہ لوگ وہاں کے پرنسپل باقیدہ ان کو منع کی ہے اور کالیج کے اندر گھسنے نہیں دیا بچے لوگ اپنی بات کو سامنے رکھے پھر بھی کوئی سننے والا نہیں ہے تو بہت افسوس کا مقام ہے اور بچے لوگ اپنا ہجاب اپنا اسلام کا رکھنا ہے جو پردے کے لئے جو اپنے عورتوں کا ہمارا حق ہے جو اسلام میں جو دھرمے میں جو ہے وہ اپنے حق کے لئے لے رجوت اور وہ بچے لوگ اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہمارے اسکول میں ہندو کے بہت سارے عید ہوتی ہیں جو گھنپتی حبہ ہوتی ہیں دیپاولی ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہم کس کو پرابلم نہیں کرتے ہیں کس کے ساتھ ہم کو منع نہیں ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ ریزمبر ہمارا جو ہجاب کا معاملہ ہے وہ ہمیں بالکل قبول نہیں کرے کے ہجاب ڈال کے جانے والے ہیں آج کل کوئیٹ کا معاملہ تھا کوئیٹ کے معاملے میں ہمارے تعلیم بھی بہت پیچھے ہوگی کالیج کی اسکول کی تعلیم بہت پیچھے ہوئی کوئیٹ کا معاملہ کوئیٹ جو مہمارے آئے گی تھی اس کے ساتھ بہت تکلیف ہوئی اور یہ جو ابھی بچوں کو اسٹیکل کرنا ابھی ایکزام بھی نزدی ہے بہرحال ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالی میں ہمارے یہاں کے کرناٹا کے ہوم منشٹر بھی بیان دے دیا کہ ان کو ہجاب نہیں ڈانا چاہیے اور جو بچے لوگ لڑکے لوگ ہیں جو کیسری چال پہنچے وہ بھی نہیں پرنچے میں آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ کیسری چال آئے کبھی بچے لوگ پہنے کبھی یہ ہجاب تو زمانوں سے زمانے قدیف سے ڈال رہے ہیں یہ کاللج میں اوڑی پی میں منگلور میں سب جگہ چال رہے ہیں پورے کرناٹا میں پورے انڈیا میں ڈال رہے ہیں اور یہ جو کیسری چال کل پر پر دی کل اسی دن میں ڈال رہے ہیں اور دوسری دن ہوم منشٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیسری چال بھی نہیں ناتے ہیں یہ ہجاب بٹے ہیں کہ ان کو ٹائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ان کو میں کنڈن کرتا ہوں اور اس کو میں جو مضمت کرتا ہوں ان کی جو بیان کا بہرحال میں ابھی پچاسن سے اور ہمارے ڈپارمنٹ سے یہی گزارش کروں گا حکومت سے کہ اس کو جل سے جلے مسئلہ حال ہو جائے یہ سب بھی سیکلر جو بی جی پی گورنمنٹ ہے اس کے آپوزن میں سیکلر جو پارٹے ہیں وہ بھی خامل بیٹے ہیں بہت افسوس ہے ابھی کلی جو ہمارے کانگریس کے لیڈر صدر امائیہ صاحب نے اچھی بات کی اور ہمارے امیلے صاحب بیزر زمین آمد صاحب اور یوڈی قادر صاحب ابھی مو کھولا انہوں نے ایک مہینے تک اس کا آواز ہی نہیں تھا بہرحال ان کا آواز ہو گیا انشاءاللہ اور کچھ بات کر رہے ہیں ابھی لوگ پورے انڈیا لیول میں یہ ایشو ہو گیا پورے کرناٹا کا معاملہ تھا یہ کندہ پور کا معاملہ بڑھتے بڑھتے پورے کرناٹا کو تو معاملہ پہنچ رہا ہے اور پورے انڈیا لیول میں وہ ایشو ہو گئے بہرحال اس کو ہم کو مٹانا چاہیے میں یہی اپل کر رہا ہوں ہم کو ایشو بڑھانا کر نہیں ہے ہم لوگ بڑھ کر میں رہتے ہیں انشاءاللہ بڑ نہیں کرنا چاہیے اس کو معاملہ ختم کرنا چاہیے میں گورنمنٹ سے اور پورے ہمارے ساتھ سکر جو امیلے ہیں جو ودائے گئے ہیں ان سے بھی یہی اپل گئے یہ منسو جو انسانیت ہے جو معاملہ اس کو سامنے رکھو اور آپ لوگ ان کو سامنے رکھیں کچھ فیصلہ کرو انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ بھی انشاءاللہ آپ طرح کو جو فیصلہ آئے گا ہم اللہ سے امید کرتے کہ اچھا فیصلہ آئے ہم نے اس کے نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں ایسے ایسے الفاظ بات کر رہے ہیں تو ہم کو مو میں لینے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ سب بات بھڑکانے کی بات ہے آگ لگنے کی بات ہے جو آپس میں ہم لوگ ہندو مسلم بھائیچارگی سے رہتے ہیں اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہم کو میں آپ سے ہمارے سوتگندہ کے لوگ بہت اچھے ہیں تو اوڑپی کے منگلور کے ان کا دماغ ان کا بہت اچھا ہے مگر ابھی آج کل کے حالات کو دیکھے آدمی کو دیکھے ووٹر پوڑے کے ڈر کو ایسا بات کر رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کو ان کے ودایقوں کو اور ان کے منسٹروں کو میں یہ ریکوست کروں گا آپ ان کو مت دیکھو انصاف کو دیکھو منس کو دیکھو انسانیت کو دیکھو اس کو دیکھ کے انشاءاللہ پرساسن کے ساتھ میں جو گورمنٹ ہے انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ فیصلہ کر گئی ہمیں امید ہے انشاءاللہ اور میں پورے کندہ پور والوں سے اوڑپی والوں سے تمام مسلمانوں سے یہی گزاری تھوڑ گا کہ آپ اس میں مہدبس سے بھائچارگی سے اس میٹر کو سول کرے کہ نہیں اس کو ابرائے گے نہیں اس کا آئے نہیں تو انشاءاللہ میں کندہ پور سے مسلم اکٹا ہے اوڑپی جلہ مرسلم اکٹا ہے اور نمانہدو اکٹا ہے اور جمعیت فلا ہے اور پی ایف ای والے بہت سارے جماعتیں ہیں اور بہت سارے جماعتیں جماعت اسلامی سب لوگ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ سب لوگ مل جل کے انشاءاللہ ایک ہی پلیفٹوں میں آکے سب کام کریں گے تو اس معاملے میں پورے ہمارے جو مسلم کی جتنے بھی الگ الگ ہمارے وہ کٹا ہیں سب ایک ہو کے مل جل کے انشاءاللہ اس کو حال کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت آسانی سے انشاءاللہ حال ہو جائیں گا ہم لوگ اس کو پھر بڑا نہیں کہیں ان کو چھوٹے سے معاملے میں ختم کرنے کی کوشش کے یہی میرے اپیلے پورے مسلم بھائی سے ہندو بھائیوں سے بھی کہ ان معاملے کو جل سے جل ختم کریں انشاءاللہ اور ہم سب لوگ مل جل کے انشاءاللہ پھر ہم لوگ انشاءاللہ ترقی کے لئے وکاس کے لئے ہم کام کریں گے موڈی نے موڈی صاحب کہتے تھے موڈی کا نعرہ تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کہاں ہیں ابھی ابھی وہ نعرہ الگ ہو گیا بیٹی بھگاؤ بیٹی دباؤ بیٹی کو بھگاؤ بیٹی کو دباؤ یہ ایسا ہو رہا ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تو وکاس کے اوپر ہم لوگ دیان دیں گے سب کا ساتھ سکتا وکاس یہ بھی نعرہ کہاں گیا ابھی کیا ہو رہا ہے اپنا وکاس دوسروں کا ستہنس اپنا وکاس صدر یہ ستہنس یہ سب نہیں کرنا چاہیے ہم کو وکاس میں جانا چاہیے ہم کو development ہونا چاہیے ابھی کی جو گورمنٹ ہے جو سنڈر گورمنٹ ہے کیا کیا کام کرنا ہم لوگ مل جل کے کام کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ صحیح طرقے سے کام کریں گے انشاءاللہ یہی میری لاسٹ اپی لے یہ سب تمام مسلم ہندو بھائیوں سے یہی گزاری چھے کہ اس کو تول مد دے یہ بڑاؤ مد دے انشاءاللہ سب مل جل کے کام کریں گے اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ تاریخوں بھی انشاءاللہ اچھا ریزرڈ آئے گا بھول کہ یہ میرے کو اللہ سمید ہے بس واقع داون الحمدللہ